کیا مسئلہ ہے فیاض بھائی؟ جی سر یہ پناہ گا ہے سر یہاں پہ سر دو نمبر کام ہوتا ہے اندر میں یہاں سونے کے لئے ہوں میرا آپ ڈیٹا بھی چیک کر رہے ہیں کیمرے میں آپ چیک کر رہے ہیں کہ میں یہاں سونے کے لئے ہوں میرے سار غلط کام کر رہا ہے یہاں پر سر ان لوگوں نے میں ایک ہفتے سے سر بار پارک میں سو رہا ہوں اور بہت پریشان ہوں سر یہ شال ہے یہاں کا رول ہے آپ کا نام پورا؟ محمد فیاض بھائی یہاں رول ہے کہ تین دن سے زیادہ possible نہیں سر باقی تو جا رہے ہیں اندر اس لئے کہ ان کا جو کام ہے بھرتند ہونا یہ سب کام کرنا یہ خود نہیں کرتے ہیں بار مسافروں کو لے کر جاتے ہیں وہ ایک ایک ہفتہ پندرہ پندرہ ایک ایک مہینے سے آ رہے ہیں ڈیلی اس لئے کہ خود کام نہیں کرتے ہیں بار مسافروں سے کام کرواتے ہیں خود بیٹھے رہتے ہیں آپ یہ چیز خود اندر جا کر دیکھیں سر پلیز یہ جو باہر لوگ رہنے جاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں؟ سر آپ پوچھیں سر یہاں باہر سے لے کر جاتے ہیں دو تین لڑکوں کو لے کر جاتے ہیں روز کام کرواتے ہیں برطندرہ خود بیٹھے رہتے ہیں آفیس میں باہر مسافروں سے کام کرواتے ہیں برطند ہونا مسافروں کھانا دینا میں نے خود کام کیا سر دو مینے آپ کیمرے میں آیا سر ڈیٹا چیک کر رہے ہیں میں نے دو مینے کام کیا ہے یہاں پر اس لئے کہ روز ہی میری انٹری کرتے تھے یہ لوگ دیلی اور اندر جاتا تھا نہ سکون سے سونے بھی نہیں ہے کاسیم نام کا لڑکا ہے وہ رات کو سویا ہوتا ہوں کام کرنے کی مطلب کوشی کرتے ہیں سر ابھی آپ کہاں سو رہے ہیں؟ میں بار پارک میں سوتا ہوں سر آپ کو کیا ضرورت پڑی لاہور آنے کی اور فٹ پاتوں پر رہنے کی؟ سر میں جوب کیلئے ہوں سر یہاں پر راجسی جوبز نہیں ہے؟ سر یہاں پر جوب سر وہاں پر حالات نہیں ہے سر لڑکے آئے گھر سے؟ نہیں سر لڑکے نہیں آئے سر سر ویسی اپنی خوشی سے آئے ہوں سر لہور میں خوشی سے فٹ پات پر سونے کون آتا ہے؟ سر خوشی سے کہ سر لہور وہاں حالات صحیح نہیں ہیں سر کراچی کے اس لئے لہور آئے ہوں کہ لہور کے سر یہاں میرا کزن بھی کام کرتے ہیں میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں کپڑے سلے کرتا ہوں لیڈیز کزن کی طرف کیوں نہیں رک رہے؟ سر ان کے پار یعیش نہیں ہے سر اس لئے میں پناہ گھا میں آتا ہوں سر وہ خود کام کرتے ہیں آپ پر لیکن سر آپ پلیز میری ایک ریگویشن سر آپ اندر جا کے دیکھیں محول کیا ہے؟ آپ نے کوئی اپنا اپلائی بلوی کیا ادھر ادھر؟ جی سر جوب کے لیے؟ جی جی کیا پڑھا ہے آپ نے؟ میں سر میڈل کیا ہوں سر میں کپڑے سے لے کرتا ہوں لیڈیز کام کرتا ہوں کپڑے سے تو یہاں کوئی کام نہیں ملا؟ نہیں سر ابھی تک نہیں ہوں لہور آپ کب سے آپ آ جا رہے ہیں؟ مجھے سر ہو گئے سر آپ تیسرا مہینے سر تو تین مہینے آپ نے فٹ پات پر گزار دیا؟ نہیں سر پہلے یہیں سو رہا تھا سر دو تین مہینے سے یہ لوگ اندر انٹری کرواتے تھے یہ کام وہ ہم یہی کر رہا تھا مجھے یہ بھی ان لوگ نے آثرا دیا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ میڈم مائے گی کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے آپ کو میں یہاں کام کر رہا تھا سر اندر کیا کام کرتے تھے آپ؟ برطن دھونے اور کھانا دینا مسافروں کو سر یہ کام کرتا تھا سر اور یہاں پہ مجھے کچھ لوگ جانتے بھی ہیں جو میں اندر کام کرتا تھا مسافروں سے پوچھیں مجھے سب نے دیکھا ہے کہ میں یہاں کام کرتا تھا لیکن بس میں نے اس کام سے منع کیا تو مجھے باہر میری انٹری بند کر دی میں پارک میں سوتنا ہو اسی لالے میں تک سر میں کام کر رہا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ یہاں ملے گا اور یہی مجھے بولا کہ آپ یہاں کام کرتا رہو میریڈم آئے گی آپ کو کچھ نہ کچھ میریڈم پیسے دے گی یہاں جتنے بھی مسافر ہیں بسیکلی وہ تو آتے ہیں یہاں پناہ لینے تو پناہ لینے والوں سے کام بھی کرواتے ہیں جی جی سر بلکل کام کرواتے ہیں میں نے خود کام کیا سر میں نے دو تین مہینے کام کیا سر برطن دویں مسافروں کھانا دیا اگر کوئی مجھے یہاں جانتے تھا آپ مجھے بتائیں میں نے اندر مجھے کسی نے دیکھا ہوگا میں کھانا دیتا تھا یہاں پر کوئی اگر جاننے والا ہے تو ابھی دس پندر دن سے میں نہیں آ رہا ہوں اگر کوئی ہے پرانا بھائی تو آپ پلیز میری آپ پر بلیو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے باقی لوگوں کو بھی برطن برطن دونے پڑ دیتے ہیں بلکل سر بلکل خود نہیں کرتے ہیں خود نہیں کرتے ہیں کام کوئی عملہ نہیں اندر سر سب ملے ہوں ہیں سب سب ملے ہوں ہیں سب آپس میں ملے ہوں ہیں سب بیٹھے رہتے ہیں مسافروں سے کام کروانا بس اس کے بعد بس بیٹھے ہوں ہیں سب یہ پیچھے لیڈیس ہونے آتی ہے وہ بھی کھانا دیتی ہے وہ بھی اندر رات کو بارہ مجھے اوپر جا رہی ہے مچھلیں چلے لیے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں خود یہاں پر یہاں سب دو نمبر کام ہے سر آپ دیکھیں سر پلیز سر ان سے پوچھیں سر آپ پلیز ادھر جو پناہ کرنے پناہ جو آتے ہیں لوگ جن کو پناہ دی جا رہی ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے سر جو پناہ یہاں پر آتے ہیں سر بیٹھ ٹھیک نہیں ہے ان کے کھانا اچھا نہیں ملتا واشروہ مچے نہیں ہے کیا مسائل کیا ان کے سر ان کے مسائل بہت ہیں آپ ان سے خود پوچھیں بہت مسائل ہیں یہاں پر اندر سگرڈ پینا لاؤ نہیں ہے سب سگرڈ بھی اندر چل لیں یہاں اندر پان کھانا لاؤ نہیں ہے پان بھی اندر ہر بندہ کہتا میں خود نسوار رکھتا ہوں میں خود نسوار اندر لے کر جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس نسوار ہے ابھی آپ دیکھیں میں اندر جاؤں گا انٹری کرا کے نسوار اندر جا کے رکھوں گا کوئی یہاں وہ نہیں ہے سکتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کو کھلنم کھلنم ہو لے اسٹیشن والی جو پناہ گا ہے وہ بہتر ہے اور دوسرا یہاں برطن برطن سارے دھوتے ہیں جی بلکل سر بار سے لڑکے بلائیں گے دو تین لڑکے جو اندر لے کر جائیں گے ان کی روز انٹری بیسے تین دن کی سر ہے اگر جو برطن دھوتا ہے اس کو ڈیلی آنے دیں گے پورا مہینہ بھی آ رہا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ سب ملے ہوئے سب سب کے سب ملے ہوئے سر آپ تو اس چکر میں الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو اندر نہیں کچھنے دیتے جب تین مہینے آپ برطن روز ہوتے تھے آپ نے تو کبھی الزام نہیں لگایا سر میں اس لئے برطن میں کام کر رہا تھا مجھے بولا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے ملے گا میں نے بولا چلو اچھی بات ہے مجھے کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں گے میرا کام نہیں لگ رہا میں چلو اچھی بات ہے میں تو اس لئے جا رہا تھا اندر لیکن مجھے سر کسی نے کچھ بھی نہیں دیا سر تین مہینے ہو گیا میری جیب خالی آپ چیک ان کر سکتے ہیں یانگو یار کمالو بلکل مجھے ان سے وہ نہیں ہے لیکن میں سر بات بتا رہا ہوں سر یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر اسپناہ گاہ کے اندر سر یہاں پہ سر اگر کسی کو ابھی یہاں کسی لڑکوں بلائیں گے نا ابھی ان کو آپ بولیں گے یار میں تیر ساتھ رات کو سوں گا جو یہاں پہ ہوئے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اندر آنے دو میں کام کروں گا اس کو اندر آنے دو گاڑ کو بولیں گاڑ بھی دروازہ کھول دے گا اس کو اندر آنے کی اجازت ہے ونہ نہیں ہے ونہ جو سیدھا سونے کے لیے آتا ہے یہاں پہ مسافرے اس کو ویسے نہیں سونے دیتے ہیں سر کوئی لالچ ان کو دو یار میں کام کروں گا میں برطن دھوں گا ہاں دروازہ کھول دے اس کو اندر آنے دو اس طریقے سے سر وہ پھر مجھے بولا کہ آپ کو پیسے ملیں گے آپ کام کرتے رو کرتے رو میں نے تین مہینے کام کی مجھے ایک ٹکا نہیں دیا آپ سے پیسے لیے کبھی کسی نے اندر جانے کے سونے کے جی سر مجھ سے بھی لیے ہیں سونے کے جی جی بالکل لیے ہیں شروع شروع میں مجھ سے بھی لیے ہیں کتنے تین دن ہوتے ہیں سونے کے تین دن کے بعد میں میں یہاں دروازے پہ آیا تو اس نے بولا بھئی اگر سونے ہے تو کوئی خرچہ پانی دے دو میں بولا کتنے دے دوں کس کو یہ جو یہاں پہ گیٹ پہ ہوتے ہیں سر میں نے بولا کتنے سور پہ میں نے بولا سردی ہو رہی ہے میں پر نہیں ہے بولا سور پہ دے دو ہم آپ کی انٹری کر دیں گے بیڈ بھی خالی ہوتے ہیں سور پہ ہاتھ میں دو پھر علی کو یا اس کی انٹری کر دو وہ انٹری کر دے گا اس کے اندر جا کے پھر سو جاؤ اور سکون سے سونے بھی نہیں دیتے ہیں سر ایک تو ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ تین دن کا رول ہے تین دن بعد نہیں سونے دیتے ہیں تو آپ نے اپنے دور پہ گاڑ کو رشوت دی اور آپ اندر چلے گئے سر آپ کی بات ٹھیک ہے سر مجھے یہ لالت تھا کہ یہاں پہ تین دن اور سر وہ پناہ گامے دور پڑتی تھی سر دوسری سونے کے لیے ہم یہاں پہ آتے تھے سونے کے لیے تین دن کے بعد ہیں تو سر ان لوگوں پر رشوت دے دو یا کوئی نہ کوئی کام کر دو ٹھیک ہے سر انٹری کر دیں انٹری کر رہے ہیں مسافروں سے کام کرائے جا رہا ہے سر وہ لالت یہ جا رہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ہم اس لالت میں کام کر رہے ہیں اچھا وہ جو آپ سے کام کرائے جاتا اس کی اجرت نہیں دیتے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں میں نے تین مہینے کام کیا آپ کیمرے میں دیکھیں تین مہینے برتن مسافروں کو کھانا دیا ہے مجھے بار نکال دیا ہے میرے ایک روپیہ نہیں دیا سر میں میرے پاک کچھ بھی نہیں اس وقت میں جد حالاتوں میں مجھے پتے سر میں وہاں کراچی سے کام کرنے کے لیے ہاں ہوں میں پریشان ہوں میں اس پارک میں سوتا ہوں یہ شال ہے میری سر یہ لے کر سوتا ہوں میں کن حالاتوں میں اللہ کو پتے اور مجھے پتے اصل مسئلہ جو آپ کا مجھے سن کے سمجھ آیا ایک تو مسافروں سے آپ اندر اجرت نہیں لے سکتے مطلب ان سے کام نہیں لے سکتے نمبر ایک نمبر دو اگر کام لے لیا کسی نے اور کوئی اپنی مرضی سے ویلنگ ہے جیسے آپ اپنی مرضی سے ویلنگ تھے کہ میں ہیلپ کر دیتا ہوں مسافروں کے خدمت میں تو اس کا کوئی معافضہ تیہہ ہونا چاہیے تھا کوئی عجرت تیہہ ہونی چاہیے تھا تاکہ آپ کا ایک تھوڑا سا سرکٹ چل پڑتا پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ کوئی ٹھیک ہے جی سر ایسا ہی ہے سر کام کروا کے میں پندرہ دن سے سر بارس ہو رہا ہوں سر میں انٹری نہیں کروں آپ رکھ جائیں میں اندر جاؤں گا دیکھنا انٹری نہیں کریں گے یہ لوگ وجہ کیا ہے کہ میں کام نہیں کروا رہا ہوں میں نے منع کر دیا اور یہ سب کچھ آپ کو میں نے جو بتا ہے یہ سر اندر بہت یہ پانہ گاو سر بہت بہت خراب ہے سر یہاں پہ میں کیا کچھ آپ ابھی بھی سونے کے لیے ترس رہے ہیں کہ مجھے اندر لے لیں سر اس سب سے بڑا ایشیو ہے سر میرا اریجنال این ایسی بھی گھوم ہو گئے تھا میں اس پہ جاتا تھا اس پہ یہ میرا لائسانس ہے سن کا اس پہ مجھے اندر انٹری کر رہے تھا اس وجہ چلے کوئی ڈاکومنٹ تو ہے نا اس لیے کہ کیا ہے کہ کام کام کوئی ایڈنٹیفیکیشن کا کوئی ڈاکومنٹ تو ہے نا ایک این ایسی ہوتا ہے اریجنال وہ بھی نہیں ہے کیا ہے لالچ کام بھی کرے گا کام کرے گا تین مہینے کام کیا مجھے ترہا ان لوگوں نے باہر نکال دیا میں ایک روپیہ نہیں دیا سر ان لوگوں نے مجھے مجھے اس بات کا دوک ہے سر دو لڑکے موجود ہیں پورا دن یہی پہ ہوتے ہیں وہ شٹاف کے نہیں ہیں باہر کے ہیں لوکل ہیں وہ اندر کام کرتے ہیں آپ اندر چلیں میرے ساتھ ابھی اندر موجود ہیں وہ دو لڑکے وہ جو کام کرتے ہیں میری طرح جیسے میں کام کرتا تھا وہ بھی مسافر ہیں جی جی مسافر ہیں اندر اسٹم موجود ہیں لڑکے ہیں آپ چلیں میرے ساتھ نہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ سے اندر رکھ کے آپ کو کام لے کے تو آپ کو مسلسل جو انہوں نے راتوں کو اندر رکھا وہ محفظے میں کٹ گیا نہیں ایسا نہیں ہے سر انہیں اپنے دور پر ساتھ لگایا تھا نا نہیں سر ایسا نہیں ہے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آئے کریں کام آئے کریں یہاں میڈم آتی ہے وہ میڈم آپ کو پیسے ویسے دے گی کون ہے میڈم میڈم یہاں پہ پتہ نہیں کون آتی ہیں کاتی ہیں میڈم یہاں کی جو بڑی اونر ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو پیسے ویسے دیں گی میں دو تین مہینے کام کرتا رہا برطن برطن کتنے دھونے پڑتے تھے برطن یہاں پہ سر ایک سو بیتالیس بیٹے سر ایک سو بیتالیس بیٹے سر آپ کو تو رات ایک بچ جاتا ہوگا برطن مہینے مہینے بارہ ایک بچ جاتے تھے سر بارہ ایک بچ جاتے تھے سر بارہ ایک بچ کی بات سوتا تھا وہ بھی سکون سے نہیں سونا پھر وہ جو یہاں پہ ایک دو لڑکے ہیں وہ جو ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے ان کے اندر اللہ بہتر جو سوئے اٹھا دینا اب یہ آپ کے یک طرف الزامات ہیں جی بلکل سر سن لیں سن لیں آپ کے الزامات یک طرف اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ جب مزے سے اندر راتوں کو رکھتے رہے آپ نے بتایا نہیں آپ نے کسی سے رابطہ نہیں کیا اور دوسرا دوسرا اب جب آپ باہر ہیں اور آپ کو اندر نہیں کسی دے رہے تو آپ کے یہ الزام سارے ایک طرف ہوگا کوئی آواز سن لیں اس وقت میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن کوئی بھی میری بات کو سننے کے لئے تیار نہیں تھا یہ شکر ہے آپ مل گئے ہیں کہ آپ سے میں بات کھل کے کر رہا ہوں ایسا یہاں پر ہے سر وہ میرے ساتھ نہیں اس کا کافی اور بھی لڑکے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آپ کے گھر والے کدن کراچی سارے جی کراچی میں والدن کراچی جی جی کراچی میں اببہ سے لڑکے آئے ہو نہیں نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں سر میں اپنے کام کی لیا ہوں سر کس چکر میں آئے ہو بھائی سر وہاں پہ سر کام نہیں تھا سر میں ٹیلر کا کام کرتا اببہ کیا کرتے ہیں اببہ میرے سر مکان ہوگا رہا ہے رینٹ پہ دیتے ہیں سر ایجنسی ان کی بڑے آدمی پروپٹی ڈیلر ہیں نہیں سر اس طرح نہیں ہے سر بس کبھی ہے ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سر میں شادی شدہ ہوں سر ایک بیٹا ہے میرا کدھر ہے بھابی کدھر ہے وہ ادھر کراچی میں جی امی اببو کے پاس جی امی اببو کے پاس ہیں ان کو بتایا ہے آپ کے سال میں بلکل بلکل سب پوچھ بتا ہے سر کیا کہتی ہیں بھابی برطن دویں آپ کیمیرے گند ہے صاف صاف میں ہوں سر میرا چہرہ آپ دیکھ لیں سر یہ دیکھیں مجھے میند چاہیے سر مجھے کچھ نہیں چاہیے یہاں سے جوب نہیں مل رہا نہیں سر جوب نہیں مل رہا مجھے یہاں سے جوب میں نے کام کیے مجھے وہ دے دیں بس مجزت کے ساتھ یہاں سے چلے دیں انہوں نے کچھ تیہ کیا تھا کہ پر نائٹ آپ کو یہ دیں گے کچھ تیہ ہوا تھا یہ کہا تھا کہ میڈم آئی گی ٹھیک ہے جو بھی یہ ہوگا نا ہم آپ سے میڈم سے ہم آپ کی بات میڈم صاحب کو لے کر دیں گے پیسے جو بھی آپ کا ہوگا وہ مکر گئے گئے یہ تو برطن دوتا ہی نہیں رہا تو میں کیمرے میں پروف ہے سر آپ کیمرے میں ڈیٹا چیک کریں سر میں نے روز ڈیلی روز رات کو یہاں سے جا رہا ہوں پانچ میں میرا نام ساجد دیا یہ بھائی میں دو تین مہینے ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی میں آیا تھا ہی در تو اندر میرے کوئی سمان رہ گیا تھا تو تب یہ بھائی نے مجھے دیا تھا اسمان اٹھا میں نے سر ان کی ہلپ کرتا ہوں سر اندر سر چیز چھپا لیتے ہیں اور میں نے سر میں کیوں میں ایک مسافر ہوں سر میں یہاں کام کر رہتا ہے میں ان مسافروں کا نہیں خیال کروں گا تک ان کا کروں گا اندر کوئی جو سٹاف ہوتا ہے جا کے آپ سے برطن دھلواتے رہنا اور آپ سے کچھ تیہ بھی نہ کرنا یہ تو مینجمنٹ کو پتا ہوگا سر یہاں پہ کسی کو نہیں پتا یہ سٹاف کے یہ آفیس صاحب جو بھی یہاں پہ رہے در ڈاڑی والے یہ بھی ملے ہوئے ہیں ان کو پتا تھا آپ برطن دھو رہے ہیں یہ ادھر کیا ہے یہ وہاں کے پتا نہیں بڑے بنے ہوئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہاں کے کیا ہے یہی پتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا اندر کام کرتے ہوئے جی میں نے دیکھا کیا کر رہے تھے یہ برطن دھوتے ہیں آپ پکی بات ہیں یہ بات آپ کو آپ بڑے دیانت داری سے بتا رہے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا ساجد علی آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کسی طرح کی غلط بات نہیں کہہ رہا دو بار سوچ گئے ہیں تو یہ برطن دھوتے تھے جی ان کا نام کیا ہے نام تو نہیں میں نے ان کا پوچھا میں کیوں جھوٹ گلوں چہرہ یاد ہے جی کوئی اور نہ ہو یار کئی چہرے سات چہرے میں نے سنے دنیا میں دنیا میں سات چہرے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں ایک دوسرے سے ان کا میں نے دو یہی سنے نام تو نہیں پوچھا نیکن دو تین بار میں ادھر سوچ گئے آپ کو یہ بندہ کیسے یاد ہے یہ مجھے اس طرح یاد ہے کیونکہ میرے گڑی اوپر رہ گئی اور میرا پرس بھی اوپر رہ گیا تھا کس کلر کا پرس تھا ایک منٹ تھا پرس کس کلر کا پرس تھا سر میرون کا پرس تھا میرون کا پرس تھا میرون کا پرس تھا تو آپ نے انہوں نے واپس دیا میرے انہوں نے دیئے تھا اندر سے پولیس والے اندر نہیں جانے دیئے تھے سر کو کھانا میں دیتا تھا سر برطان اٹھانا پلیٹیں دھونی سر رکھنی رات کو بارہ ہی بیدے جا کر اپنے بستر پر سونا پھر سکون سے بھی نہ سونا سر اس کے بعد سر یہ سلامیلہ سر جو اندر آپ سے حراسمنٹ لوگ کرتے رہے وہ کون لوگ ہیں سر ایک کاسم نام کا لڑکا ہے سر وہ کون ہے سر یہاں پہ سفائی کا کام کرتا ہے وہ وہ کن کا ہے کس میک میں کا ہے سٹاپ کا ہے سر سٹاپ کا لڑکا ہے اورے علی ہو گیا سر وہ چادنے دھلواتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کاسم آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ ثابت کیسے کریں گے کہ اس نے آپ کو حراس کرنے کی کوشش کیا اس کا صور کامرے میں ہے سر کامرے میں سر نائٹ میں کامرہ چل رہا ہوتا ہے بلکل جو میں نے کام کیا ہے وہ سے کامرے میں ہے سر جو میں ہاں سویا ہوں وہ بھی سب کچھ کامرے کے اندر ہے اب کاسم آپ کے ساتھ کافتے رہا ہے وہ کامرے میں آیا ہے سب کچھ سر میں اس جیس کا کہہ رہا ہے سر کیا کر رہا ہے کس رات کا واقع ہے سر یہ تو گیٹھ یاد ہے آپ کو سر یہ تو مسلسل ہوتا رہا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں گصہ کرتا تھا مجھے مجبوریتیاں سونے ہی کی سر لیکن سکون سے نہیں سونے دیتے ہیں سر آپ نے حافظ آپ جو ادھر ہوتے ہیں ان کو کمپلین کی سر وہ بھی ملے ہوں سب کو بولا ہے سر آپ نے کمپلین کی جی سر بلکل کی کس کس کو کمپلین کی سر ایک دو بندوں کو میں نے بولا یہ سایتا مسئلہ ہے بولتے ہم کیا کریں تیرا مسئلہ ہے تیرا تو جان وہ جانے یہاں کوئی بڑا نہیں کاسم کو کسی نے نہیں سمجھایا نہیں سر کوئی بھی یہاں سب بڑے ہیں کتنی عمر ہے کاسم کی سر ان کی ہے کوئی چوڑیس تیس چوڑیس سالے سے ہی ہیں سر یہاں وہ سویپڑ ہیں سویپڑ ہیں جی سر دن آتھ ادھر ہی رہتے ہیں وہ دن آتھ ادھر ہی رہتے ہیں سر وہ ٹھیک ہے سر یہ کہ مجھے میرا حق ملے سر مجھے میرا حق مل جائے سر میں چلا جاؤا کہ مجھے میرا حق دیں سر میں تین منہیں کام کیا ہے سر مجھے میرا حق دے دیں بہت شکریہ ہوگا